آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں ترقی کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر پروگریس لائن پائی جاتی ہے یا کئی لائنیں ہوتی ہیں اب یہ پروگریس لائنیں کہاں پائی جاتی ہیں تو یہ دیکھئے یہ زندگی کی لائن ہے زندگی کی لائن سے اور یہ جوپیٹر کا ماؤنٹ ہے جب زندگی کی لائن سے اوپر کو جانے والی جو لائن ہاتھ پر نکلتی ہیں وہ پروگریس لائن کہلاتی ہیں کیا آپ کے ہاتھ پر زندگی کی لائن سے نکل کر ایک یا کئی لائنیں جوپیٹر کے ماؤنٹ پر جا رہی ہیں اگر جا رہی ہیں تو آپ کی اتنی ترقی ہوگی اور کس عمر میں جا کر ہوگی اور یہ لمبی پروگریس لائنیں ہیں آپ کو کیا فائدہ دیں گے ہم آگے چل کر اس کا چرچہ کریں گے میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پروگریس لائن اگر آپ کے ہاتھ پر ہیں تو وہ آپ کو کتنا فائدہ پہنچاتی ہیں کیونکہ یہ لائنیں سب کے ہاتھ پر نہیں ہوتی تو دوستو اس سے پہلے کہ میں ان پروگریس لائنوں کے فائد کے بارے میں آپ کو بتاؤں آئیے پہلے جوپیٹر ماؤنٹ کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں یہ ہے ہاتھ میں یہ والی انگلی جو ہے یہ ہنگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہے یا درجنی فنگر کہا جاتا ہے اسے اس فنگر کے نیچے یہ جو آپ کو ابرا ہوا ماؤنٹ نظر آ رہا ہے یہ اسے جوپیٹر ماؤنٹ کہا جاتا ہے اگر جوپیٹر ماؤنٹ پر زندگی کی لائن سے نکل کر کوئی لائن جائے تو اسے پروگریس لائن کہا جاتا ہے ویسے تو زندگی کی لائن سے جو بھی لائن اوپر کی جانب جائے گی وہ پروگریس لائن سی کہلائیں گی لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو دماغ کی لائن یہ جو دماغ کی لائن ہے یہاں سے اس جگہ سے اس پیر اس جگہ سے جو لائنیں اوپر کی طرف جاتی ہیں وہ ان میں کیا خاص بات پائی جاتی ہے تو دوستو زندگی کی لائن سے جوپیٹر کے ماؤنٹ پر جانے والی لائنیں گرو یعنی کہ جوپیٹر کے تمام اثرات زندگی کو دیتی ہیں جوپیٹر چونکہ گرو ہے یہ ہر قسم کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور بہت اچھی مانی گئی ہیں یہ الائنیں ان کو بہت اچھا کہا گیا ہے پامیسٹری میں جوپیٹر خواہشات کا ماؤنٹ ہے مذہب کا ماؤنٹ ہے توج بوج کا ماؤنٹ ہے اچھے شادی شدہ جیون کا ماؤنٹ ہے یہ ماؤنٹ کارک ہے آپ کی ریپوٹیشن کا سماج میں آپ کے مقام کا اس کے علاوہ یہ لیڈرانہ صلاحیتوں اور راج نیتی کا کارک بھی مانا جاتا ہے اگر آپ زندگی کی لائن سے یہ پروگرس لائن چاہے ایک ہو دو ہوں یا کئی ہوں جوپیٹر کے ماؤنٹ کی طرف جاتی نظر آئیں تو یقین کیجئے ایسا شخص بہت کامیاب ہوتا ہے اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر تو یہ ایک لائن یا کئی لائنیں موجود ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل رہی تو دوستو اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان پروگرس لائنوں کا پھل ابتدائی زندگی میں نہیں ملتا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ بالکل شروع میں نکل رہی ہے یا یہ آگے سے جا کر اوپر جا رہی ہے اگر تو یہ لائنیں بالکل شروع میں نکل رہی ہیں تو جو مشکت کا پیریڈ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر جتنی دور جا کے اوپر جا رہی ہوں اتنا ہی یہ جو آپ کی محنت کا پیریڈ ہے مشکل پیریڈ جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے ایک اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ ان لائنوں کا پھل پچیس سال کے عمر کے بعد ملنا شروع ہوتا ہے لیکن ایسے لوگوں کا ابتدائی جیون جو ہے ابتدائی زندگی جو ہے پچیس سال سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ بڑی کٹھن ہوتی ہے انہیں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں انہیں بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے پھر یہ آگے بڑھتے ہیں یہ سونے کا نوالہ لے کر پیدا نہیں ہوتے لیکن یہ لائنیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے ابتدائی طور پر بہت خون پسینہ ایک کیا ہے لیکن پھر جب قدرت انہیں دینے پہ آتی ہے تو ان کا پھل بہت مٹھا ہوتا ہے اور یہ بہت کامیاب ہوتے ہیں یہ بات تو یقینی ہے کہ انہیں پروگرس لائنوں کی وجہ سے کامیابی تو یقیناً ملتی ہے اگر پروگرس لائن پر کوئی نشان پایا جائے جیسے ٹرائینگل جیسا کوئی نشان نظر آئے تو ایسے افراد کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے یہ کامیابی ایک مطمئن کر دینے والی کامیابی ہوتی ہے ایسے افراد اس سوس میں نہیں رہتے کہ میں زندگی میں یہ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا تو دوستو میں نے آپ کو دو بہت بتائی ہیں پروگرس لائن کے بارے میں ایسے لوگ جن کے ہاتھ پر یہ پروگرس لائن پائی جائیں انہیں سٹرگل بہت کرنی پڑتی ہے دوسری بات یہ یہ ہے یہ میں نے آپ کو بتائی کہ انہیں کامیابی تو ہر صورت ملنا ہوتی ہے اچھا اس سلسلے میں میں ایک بات اور بتا دوں کہ اگر ایک اس پر نایاب قسم کا نشان پایا جائے جو ریئر ہوتا ہے وہ یہ کہ پروگرس لائن جیوپیٹر ماؤنٹ پر پہت اوپر تک چلی گئی ہو اور ہارٹ لائن نے اسے کار دیا ہو اب جو جو کراسپ کا دو سرے بنتے ہیں اگر ایک چھوٹی سی لائن یہاں ان کو آپس میں ملا کر ٹرائینگل بنا دے تو یہ نشان بہت کم بہت ریئر پایا جاتا ہے اور جن کے ہاتھ پر یہ پایا جاتا ہے وہ چاہے کسی بھی شعبے میں میں کام کر رہے ہیں بہت کامیاب ہوتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے سیاسی لیڈران ہیں جو سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوتے ہیں جن کو بہت کامیابی ملتی ہے سیاست میں جو بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں جو بڑے بڑے جج صاحبان ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں یا بڑے بڑے فوجی افسران جن کو عزت و شہرت ملتی ہے بڑے بڑے اداکار ان کے ہاتھ پر بھی یہ نشان بنا نظر آتا ہے کیونکہ اس قسم کے نشان کو راجیو کہا جاتا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ دل کی لائن جو ہے وہ اسے اوپر جانب جا کر کٹے وہ نیچے کو بھی جا سکتی ہے یعنی کہ جو اگر کی کوئی شاخ جو ہے وہ دماغ کی لائن کی طرف اور زندگی کی لائن سے ملنے کی طرف چلی جائے اور یہ جو پروگرس لائنز ہیں یہ اوپر جائیں تو وہ اس جگہ پر بھی اگر کوئی پلیگ نمہ چیز بن جائے تو یہ بھی وہی اسی طرح کی کامیابی دیتی ہے وہی راج جو اسے ملتا ہے ایسا شخص جس کے ہاتھ پر یہ نشانات پائے جائیں تو ایسا شخص جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اسے اس میں کامیابی ملتی ہے اگر ایک لائن ہے تو جو بھی وہ ایک کام کرتا ہے وہ اس میں مشہور و معروف ہوتا ہے اسے اس میں شہرت مل جاتی ہے اگر کئی لائنیں ہیں تو وہ جتنے بھی کام کرتا ہے ان سب میں اسے کامیابی ملتی ہے یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر اس کے ساتھ ہی دماغ کی لائن سے اٹھ کر کوئی لائن جوپیٹر کے عبار پر جائے تو وہ پروگرس لائن نہیں ہوگی اس لائن کے بھی بہت سے فائدے ہیں ہیں یہ بھی جوپیٹر پر جا رہی ہے اور یہ اس کو بھی ہم بہت اچھی مانیں گے لیکن یہ پروگرس لائن نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ پر آپ اس پروگرس لائن کو ٹھیک سے سمجھ گئے ہوں گے اور یہ آپ کو اتنا پھل اور کس عمر سے دینا شروع کرتی ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اگر اس پر کوئی اس طرح کا نشان جیسے تکون ہے یا فلیگ ٹائپ چیز ہے بن جائے تو یہ تو سونے پہ سہاگہ ہوتی ہے یہ ایسا شخص زندگی میں بہت کامیاب ہوتا ہے ابتدائی زندگی کو چھوڑ دیجئے ابتدائی زندگی میں تو سٹرگل کرنی پڑتی ہے چاہے وہ سیاست میں نمائع ہو نہ ہو کسی پیسرچر نے ابتدائی زندگی میں بہت کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی بھی ادھا کار ہے انہیں سٹرگل تو کرنی پڑتی ہے شروع میں لیکن یہ لائنیں جو ہیں یہ پروگرس لائنز ہیں یہ بہت کامیابی دیتی ہیں اور ان کے اوپر اگر اگر کوئی ایسا نشان پایا جائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو یہ ایسی کامیابی ہوتی ہے جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں دوستو ایک معلوماتی سی ایک ویڈیو یہ ہے اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازہ دیجئے اسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ